یہ سامنے چھے نمبر واشروم ہے چھے نمبر واشروم سے جیسے ہی ہم لوگ نکلتے ہیں یہ سامنے جی شارہ خلیل اور یہ سامنے جی آجاتا ہے سب سے پہلے یہ جبل امر یہ ہوتل جو ہے جبل امر کہتے ہیں یہ سارا جو لائن میں ہے شارہ جبل امر اور رمضان کے وجہ سے رش دیکھیں جی کتنا زیادہ ہے یہ سارا ہے جی جبل امر یہ فائف سٹار روٹن ہے جبل امر کے نام سے یہ سامنے سات نمبر واشروم ہے لیڈیز کے لیے اور اس کے ساتھ ہی یہ حرم سے نکلتے چھے نمبر واشروم آجاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا جو ہے یہ بہت بڑی مارکٹ ہے جی اندر نیچے اس میں اوپر روم ہے پوٹل ہے اور نیچے جو ہے نا بہت بہت بڑی مارکٹ ہے ضرورت کیاپ چیز جو ہے نا یہاں پہ مل جاتی ہے اتنی بڑی مارکٹ ہے کہ یہ دیکھیں یہ سامنے اس کے گیٹ نمبر تین ہے اسی طریقے سے گیٹ نمبر چار اور گیٹ نمبر دو گیٹ نمبر ایک یہ سارے جو ہے نا اس کے گیٹس ہیں مارکٹ کے نیچے نیچے فلور پہ جو ہے وہ ساری مارکٹ ہے اوپر بھی ریسٹورنٹ وغیرہ بھی ہیں اس کے اندر اور ابھی یہ سارا جو ہے جی یہ سارا جو روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا روڈ جو ہے ابراہیم خلیل روڈ ہے یہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے اور مزید آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں رمضان شریم کی وجہ سے کافی زیادہ رش ابھی مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے تو یہ حاجی جو ہیں اپنے اپنے روم پہ جا رہے ہیں اور کچھ حاجی آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے جات نمبر گیٹ آگیا اور یہ سوک الخلیل کا یہ سامنے آپ کو اپنے گھوڑ بھی نظر آ رہا ہے جب لے امار یہ اکرالیاں جی جو روزے داروں کے لیے افتاری کا سامان لے کے گئے تھے کافی زیادہ شور اور ٹرالیوں کی وجہ سے یہ ساری ابھی تک جو ہے نا وہی سوک خلیل وہی جو ہے نا مغرب کے بعد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جب ترابی ختم ہوتی ہے تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنا زیادہ رکھ ہوتا ہے اور یہ روڈ کے سائٹ پہ آپ کو اگر کوئی سم چاہیے زین کی ایسٹیسی کی موبائلی کی وہ مل جائیں گی اور یہ سامنے دیکھیں جی انٹرینس چھے نمبر چھے نمبر گیٹ آکے اسی مارکٹ کا اس کے اندر آپ کو سٹار بکس اور میک ڈانلز اور برگر ہر قسم کے جو ہے ریسٹرانٹ وہ اس میں مل جائیں گے اس میں فارمے سے بھی ہے اس میں اچھا جی یہ یہاں پہ آکے جی ختم ہو جاتا ہے یہ سوک خلیل اس کے بعد سے آگے جی دوسرے ہوتل جائیں گے جیسے جیسے ہم لوگ ہرم سے تھوڑا سا دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے جو ہوتل ہیں ان کی جو پرائز ہے روم کی وہ کم ہوتی جاتی ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ پرائزز ہیں یہ گلی کے اندر آپ کو پاکستانی دہور ہوتل بھی نظر آجائے گا اس سائیڈ پہ یہاں پہ رکافٹن لگا کے دو رستے بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف قسم کی مارکٹس بھی جو ہے نا وہ ہر وقت کھلی رہتی ہیں اور یہ آگیا جی فند کلیان حرم یہ سامنے جی کبوتر چوک آ چکا ہے یہ سامنے سارا کبوتر چوک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حرم کلاک کاور اور یہ رائٹ سائیڈ پہ مختلف مارکٹس اور ہوتلز یہ ہے جی ابراہیم خلیل روڈ کی رون کے اور مختلف یہ پاکستانی ہوتل یہاں پہ ہے اور یہ سامنے ایک روسٹ کی دکان ہے مختلف ہوتلز ہیں ہوتلز کی قیمت جو ہے نا وہ میں آپ کو تو ویڈیو میں تھوڑا سا آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ اگر وہٹل لینا ہے تو کس پرائز پہ ملے گا اور تھوڑا سا دور لیتے ہیں تو وہ کس پرائز پہ ملے گا کس پرائز پہ ملے گا یہ کپڑے کی مارکٹ آگئی ہے جو آپ کو ست سے ترین ہوتل جو کہے جاتے ہیں وہ آپ کو ان گلیوں کے اندر ملتے ہیں یہ یہاں پہ گولٹ کی دکان آگئی سیکیورٹی بھی یہاں پہ کھڑی ہے یہ یہاں پہ ساری گولٹ مارکٹ ہے اور یہاں پہ یہ ہر چیز آپ کو دو دو ریال میں مل جائے گی یہ ساری مارکٹ جو ہے ہر چیز دو ریال اور یہ بھی دو ریال ہر چیز اس کے ساتھ پہ یہ گولٹ کی دکان آگئی یہ یہاں پہ فروٹ کی شاپ آگئی فروٹ بھی آپ کو یہاں پہ ہر قسم کا مل جائے گا وہ فروٹ جو ہمارے ملکوں میں اکثر جو ہمیں نہیں ملتا ہے وہ بھی ہمیں بارہ مہینہ ہی مل جاتا ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ہوتل اور چھے سو میٹر کے فاصلے پر ہوتل وہ ہوتل جو ہے نا اصل میں کوئی بھی ہوتل اپنے نزدیک جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے اور جو آپ کو کم سے کم ریٹ میں بتائی جاتے ہیں نا ہوتل وہ بھی یہ جو گلیاں ہیں نا ان گلیوں کے اندر ہوتے ہیں اور یہ تھوڑی سی اوپر ہائٹ بھی ہوتی ہے اوپر سمجھ لے کے ایک قسم کی پارڈی کے اوپر ہوتے ہیں تو وہاں پہ چڑھنا اترنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مریض ہوں جن کے ساتھ ان کے لیے تو بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے جیسے یہ گلی ہے اس گلی کے اندر ہو گیا یہ جی مارکٹ آگے دورڈ کی چل رہی ہے یہ سامنے بھی دوسری روڈ کے دونوں سائٹ پہ جی ہوتل ہیں یہ سامنے جی اصلی گجران والا ہوتل آگیا ہے ہمیں جو ہوتل ملا ہے جی وہ کافی دور ہے بسم اللہ کبری سے بھی تقریباً پانچ سو چھ سو میٹر جو ہے نا وہ آگے ہے تو وہاں تک جو ہے نا بلکہ اس سے بھی آگے تک جو ہاجی ہیں وہ جارے ہوتے ہیں کافی آجی تو ایسے بھی ہیں جو وہاں تک آتے ہیں اس کے بعد آگے بس سرویس لیتے ہیں اور جو ان کی مکہ سرویس ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اور بھی بتا نہیں کہا کتنا دور دور تک جاتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہوتل جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے زیادہ دور نہیں ہے اصل میں کیا ہے نا صحت مند بندہ اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ پیشنٹ ہے یہ دیکھیں یہ گلی کے اندر ہوتا ہے ہیں تو جس کے ساتھ پیشنٹ ہوں جو چل نہ سکتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے زیادہ دور ہوتل ہوتا ہے اور اگر ان کی شیٹل سرویس ہو تو پھر تو ٹھیک ہے اگر شیٹل سرویس نہیں ہے تو پھر جو اینا بڑا ہی پرابلم بن جاتا ہے یہ سامنے بروسٹ فوج اچھا یہ جو اس سائیڈ پہ آپ کو لیف سائیڈ پہ نظر آ رہی ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں اس کے اندر بھی رہائشیں بھی ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا بڑی بڑی مارکٹس بھی ہیں اور کھانے پینے کے اچھے پاکستانی ہوتل بھی اس سائیڈ پہ جو ہے نا لیف سائیڈ پہ جب ہرم سے نکلتے ہیں اور یہ بسمیلہ کبری کی طرف جاتے ہیں نا تو لیف سائیڈ پہ جو ہے نا وہ آپ کو پاکستانی کھانے کے اوٹل جو ہے وہ اچھے اچھے ان گلیوں کے اندر بھی مل جائیں گے ہمارکٹس بھی مل نا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک چیز یہاں پہ جو ہے نا ٹیکسی کا کام بہت ہے اگر پرائیویٹ گاڑی ہے کسی کے پاس تو اگر وہ یہ کام کرے تو کافی اچھی انکم جو ہے نا یہاں پہ بن جاتی ہے گاڑی اپنی ہو نا تو یہاں پہ میں نے جو نوٹ کیا ہے نا اچھا خاصا جو ہے کام جو ہے گاڑی کی مشوار کا ٹیکسی کا جو ہے نا بہت زیادہ کام ہے یہاں پہ یہاں سے جدہ کے لیے مسجد عائشہ کے لیے اور مدینہ کے لیے گاڑیاں جو ہے نا مل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جدہ جدہ کی آوازیں لگا رہے ہیں یہ سامنے آپ کو یہ سامنے یہ دیکھیں یہ ساری پرائیویٹ گاڑیاں اور ٹیکسی کا کام کر رہے ہیں یہ یہ سامنے جی آپ کو بسم اللہ کبری نظر آلی ہے پہنچکہ ہم بسم اللہ کبری پہ شام کے ٹائم تو جو ہے جی یہاں پہ بھی سفیں بنی ہوتی ہیں یہ بسم اللہ کبری تک جو ہے نا تراوی کے ٹائم پہ یہاں پہ سفیں بنی ہوتی ہیں تو یہ ہیں جی برائیم خلیل روڈ کے مغرب کے بعد کے مناظر آہ ویسے تو اس روڈ پہ کہ آپ جس ٹائم بھی آئیں گے اسی طریقے سے آپ کو گیم آ گیم بھی اور رونک ملے گی لیکن رمضان کے دنوں میں تو وہ الحمدللہ خاص جو ہے نا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس شہر میں اور جو آج اکرام بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایسے سختے بھی بہت ہے بھی میرے سامنے ایک جو پاکستانی لباس میں جا رہا تھا اس کو رکھا ہے اور اس کا حکامہ چیک کر رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تقریباً تین سو سے چار سو میٹر کے فاصلے بھی ہمارا جو ہوتل ہے وہ ہے یہ سامنے بھی ایک جوازات کی گاڑی کھڑی ہے یہ بھی کسی کو بھی روک کے اس کا حکامہ چیک کر سکتے ہیں بلکہ ایک نہیں دو گاڑیاں کھڑی ہیں اللہ خیر اس میں تو کوئی بیٹھا نہیں ہے نیچے ایک جوازات کی گاڑی ہے یہ چیزیں تو یہاں پہ کافی سختی ہوتی ہے ان چیزوں کی ان کے پاس سے گزرتے ہو ایسے ہی بندے کو خوف ساتھ آتا ہے کیونکہ جی ان کا ملک ہے کوئی پتہ نہیں لگتا کسی ٹیم بھی کسی کو بھی روک کے ایک آمہ چیک کریں یا نہ کریں اس کے بعد کہیں چلو جی مہمان بنو ہمارے لیکن ایک آمہ ہونا چاہیے مین چیز ہے ایک آمہ ہے تو پھر زیادہ ٹینشن نہیں بنتی ہے زیادہ ٹینشن ان کے لیے جن کے پاس ایک آمہ ہوگی رہا نہ ہو یا جن کا حروب لگا ہو یا جن کو خروج لگا ہو ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ پانی کی سبیل لگی ہوئی ہے یہ پانی بانٹا جا رہا ہے دیکھیں پورا الحمدللہ ماشاءاللہ گاڑی ہے جو نا یہ بھی جی یہاں سے ابھی جو ہے نا آپ کو جو بھی ہوتل ہوگا اس کے پرائس تھوڑی سی جو ہے نا حرم کے جو نزدیک ہے ان سے کم ملے گی اور میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے ہوتل لیا ہے وہ ہوتل ہم نے تقریبا رمضان سے دو دن پہلے بک کیا تھا تو اس میں مختلف ان کے ریٹس آ جاتے ہیں رمضان کے حوالے سے رمضان کے پہلے اشرے میں الگ ریٹ ہے اور رمضان کے دوسرے اور رمضان کے دوسرے اشرے کا ریٹ جو ہے وہ الگ ہے اور رمضان کے تیسرے اشرے کا ریٹ جو ہے وہ الگ ہے تو ہم نے جو بک کیا تھا جی ہمیں پندرہ دن کا ہم نے بک کیا ہے تین ہزار ریال انہوں نے لیے ہیں اور اس میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو رمضان سے پہلے کا تھا وہ دو سو کے حساب سے بک ہوا ہے رمضان کے بعد کا جو پہلے اشرے کا ہے وہ دو سو تیس ریال کے حساب سے پر نائٹ ہے اور اگر آپ دوسرے اشرے میں لینا چاہتے ہیں تو تین سو ریال کے حساب سے جو ہے وہ ہوتل جو ہے وہ بک ہوگا روم جو ہے پندرہ دن بنے ہیں اور چودہ راتیں بنی ہیں تو یہ ہوتل کے ساتھ بلکل ہی میڈیکل سٹور بھی ہے اچھا یہاں پہ تراوی کے بعد جب آتے ہیں نا تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ان کے مقامی عورتیں ہیں جو لگا کے اپنے یہاں پہ برکھے بغیرہ یہ دیکھیں یہ تین تین ریال اور یہاں پہ وہ اسٹال اپنے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں برکھے سکاف پرفیوم اور اس قسم کی مختلف چیزیں جو یہاں پہ انہوں نے سیل کے لیے لگائی ہوتی ہیں وہ بھی میں کس ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی جی یہ سامنے ہمارا ہوتل آ چکا ہے سامنے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا مزید تھوڑا سا آ کے جا کے میں دکھائیتا ہوں اچھا یہاں سے جو ہے ان کی مکہ سرویس جو ہے وہ یہاں پہ آ کے آج جی مکہ سرویس کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں سے آگے مزید جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹینڈ بنا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ ٹکٹس جو ہیں وہ خریدی جاری ہیں اور دی جاری ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ یہاں پہ آج جی بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں جی پرائیویٹ ٹیکسیس اچھا جی یہ یہ بھی ہمارا جو ہوتل ہے وہ آ چکا ہے فندق جدہ خلین بارہ منزلہ یہ ہوتل ہے آج یہ دیکھیں جی یہاں سے ویو آپ کو میں دکھا دوں یہ سامنے یہ کلاکٹاور نظر آتا ہے دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے جیسے بلکل ہی ساتھ جو ہے نا وہ ہوتل ہے ریایش بلکل قریب ہے لیکن جب یہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں تو تقریباً تقریباً آدھا گھنٹہ حرم کے اندر جانے تک لگ جاتا ہے تو جو ہوتل جو حرم کے یہ ٹاور کے بلکل نزدیک ہیں یا ابراہم خلیل کے بسم اللہ کبری سے اس سائیڈ پہ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو تقریباً تقریباً آج کل کے دنوں میں رمضان کے حوالے سے چار سو سے پانچ سو کے درمیان میں ایک رات کا جو ہے نا وہ ہوتل ملتا ہے جو تھوڑا سا اوپر ہوگا ہائٹ پہ ہوگا جہاں پہ سمجھ لیں کہ آپ کو اوپر چڑھ کے جانا پڑے گا تھوڑی سی چڑھائی ہوگی وہاں پہ تقریباً آپ کو دو سو اسی ڈھائی سو یہاں تک ملے گا کم سے کم روم جو ہے نا وہ جی دو سو اسی ڈھائی سو ہی ہے اس سے کم جو روم ہے بہت مشکل ہے رمضان کے دنوں میں عام دنوں میں جو آپ کو کم ریٹ میں مل سکتا ہے اور یہ جو فائیو سٹار ہوتلز ہیں ان کے بارے میں تو سوچنا بھی جو ہے نا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ آج کل کے دنوں میں جو تو رمضان کے دنوں میں تو تقریباً ہزار بارہ سو پندرہ سو کے قریب جو ہے نا اس کی کہانی پہنچ جاتی ہے خاص طور پر مکہ ٹاور میں مکہ ٹاور کے اندر جو ہوتل ہے وہاں پہ تو جو ہے جی ہزاروں ریال کے جو ہے نا وہ چارجز جو ہے چارج کیے جاتے ہیں پر نائٹ کے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تھی جی آج کی ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ابراہیم خلیل کے مناظر امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ